سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ صحابیوں کو حراسہ کرنے سے متعلق کیس میں چیف جسٹس اور پاکستان نے رمارک سے یہ کہ وہ کون پورے اصرار ہے جو ملک چلا رہا ہے سمات کے آغاز پر آمی میر کے جانگیر جدون کے موقف اختیار کیا عدالتی اقامات پر عمل ہوا یا نہیں حکومت سے پوچھا جائے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کس حکومت سے پوچھیں وکیل نے جواب دیا کہ وفاقی حکومت سے پوچھیں چیف جسٹس نے سفسار کیا کہ کیا آپ کے موقع بطور وزیر بے یار و مددکار ہیں جانگیر جدون نے جواب دیا کہ جی وہ ہیں چیف جسٹس نے سوال کیا کہ پھر وہ کون پورے اصرار ہے جو ملک چلا رہا ہے جانگیر جدون نے جواب دیا کہ سب کو پتا ہے اس پر چیف جسٹس نے رمارک سے کہ ایسی باتیں مت کریں یہ کوٹ ہے اکھاڑا رہی عدالت نے صحافیوں کی متفرق درخواست دائر نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا چیف جسٹس نے رمارک سے دیئے کہ کوئی بندہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو دیکھ رہے ہیں جب تک ججس کمیٹی میں معاملہ نہ چلایا جائے عدالت کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی عدالتی فیصلوں پر تنقید کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں قانون کے خلاف ورزی پر اعتراض ہے جسٹس محمد علی مصر نے رمارک سے دیئے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں عدالت نے افسار عالم پر حملے کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت مارش کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی